ابھی افغانستان کے ڈیفنس منیسٹر نے سیٹمنٹ دی ہے کہ پاکستان ہماری فکر کرنا چھوڑے انٹرنیشنل لیول پہ جا کے ہمارے بھرے میں بات کرنے کی وجہ اپنے ایشیوز کے اوپر بات کرے مجھے یہ بتائیں چائنا کیوں نہیں ہمیں جاب سروائیڈ کر دیتا کیا مطلب ہمارے یہاں پہ آکے ایک غریب کنٹری میں ایک وہ کنٹری جو ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے اللہ نہ کرے ڈیفالٹ ہو لیکن ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے خبریں آتی ہیں یہ ایک آلمی سطح پہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے ہمارے لیے ہماری قوم کے لیے ہمارا جو ملک ہے پاکستان اس کے لیے شربن کے باعث ہے کہ ایک اسلامی ممالک ہی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے کام میں انٹرفیر نہ کریں انٹرفیر کرنا ہے کیونکہ ہم چودری ہیں نا اب مجھے یہ بتا دیں ایک محلے کا چودری دو ایک بالکل بیرازگار انسانوں کا فیصلہ کروائے تو اچھا لگتا ہے ہم اٹھ کے کہہ دیتے ہیں ہم نے جی سعودیہ اور ایران کا معملہ حل کروا سکتے ہیں ہم چودراہٹ میں آ جاتے ہیں اور ہماری اپنی اوقات اتنی نہیں ہے کہ ہم اپنے سیاستان کی طرف سے تالبان کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل لیول پہ جا کے ہمارے بارے میں بات کرنے کی بجائے ہمارے ایشیوز ڈسکس کرنے کی بجائے اپنے ایشیوز کے اوپر فوکس کرے ہمیں جا کے وہاں پہ کسی بھی جگہ پہ جونس ہے ہمارے بارے میں بات نہ کرے کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر دیکھیں ہم اخلاقی طور پر تو ویسے ہی بہت سی کمیوں سے بیچھے رہے چکے ہیں اگر ہم یہاں پاکستان میں کسی بھی آدمی کا پوچھنا چاہنا تو ہم پوچھتے ہیں ہمسائیوں کے ساتھ اس کے کیا تعلقات ہیں کہ ہمسائیوں سے اگر اس کے تعلقات اچھے ہیں تو تب ہی وہ معاشرے میں اچھا انسان کہلائی جاتا ہے اب اگر ہم ملکی سطح پر بات کر لیں تو دیکھ رہے ہیں انڈیا تو چلو ہمارا ازلی دشمن ہو گیا ہمارے اس کے ساتھ پہلے ہی معاملات خراب ہیں ہم نے بنایا ہوگا وہ بھی نہیں تو ادروائیس افغانستان کے ریلیشن تو بہتر ہے دوسری بات ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات کیا ہیں ہمارا مسلمان ملک ہے اس کے بعد اگرانستان کے ساتھ ہمارے کیا تعلقات ہیں بنگلہ دیش ہمیں کس نظر سے دیکھتا ہے تو اگرانی سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری عوام کہاں پہ بجائے ہم کسی دوسرے ملک میں معاملات میں انٹرفیر کریں ہمیں یہاں دیکھنا چاہیے کہ ہماری عوام پہ کیا گزر رہی ہے ہم لوگ ہمیں ان لوگوں کے فائدے کے لیے سوچنا چاہیے ہماری ترجیح اپنی عوام ہونی چاہیے نہ کہ کوئی دوسرا ملک اگر ہم جہاں پہ ہمارے لوگ ہم سے خوش ہیں تو دین ہی ہم کسی دوسرے ملک میں انٹرفیر کرنا چاہیے اچھی بات ہے آپ نے بولا کہ اپنے کسی بھی انسان کو دیکھنا تو دیکھنا چاہیے اس کے ہمسائے کے ساتھ نیبر کے ساتھ ریلیشن کیسے ہیں آپ نے بات کی انڈیا کی ازلی دشمن ہے وہ آپ نے کس کنسپٹ کے ساتھ بولا ازلی دشمن اس طرح ہے کہ جو ہمارا جو کنسپٹ بنا ہوا ہے یا جو منٹیلٹی ہماری بنی ہوئی ہے کہ ہم نے انڈیا سے ہی آزادی حاصل کی ہے یا انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے تو اس لحاظ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایک سرائل کو دیکھ لیں سب سے زیادہ ٹریٹ ان کی ہو رہی ہے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اگر ہم نے انڈیا سے کوئی چیز منگوانی ہے تو پہلے جائے گی دوبائی دوبائی سے بعد ہمارے پاس آئے گی دوبائی اپنے پیسے الیادہ رکھے گا ہماری عوام تک وہ چیز پہنچے گی تو اس کا فائدہ ہوگا کہ عوام کو فائدہ ہوگا فائدہ ہوگا تو دوبائی یا یو ای جاتی ہے وہاں کیوں جاتی ہے کیا مسلمان یہ تو ہمارے جو اقتدار میں لوگ بیٹھے ہیں نا ان سے پوچھنا چاہیے کہ یہ وہاں پہ جا کے ہمارے پاس آ رہی ہے تو ہم اس کا کیا بینفیٹ ہے سب سے پہلے ہم کو اپنی پالیسیاں بدلنی چاہیے جب ہماری ترجیح جب ہماری پیورٹی ہوگی عوام تو دین ہی کچھ پالیسی بن سکتی ہیں عدروائز میرا خیال بولا جب ہماری پیورٹی ہوگی عوام لیکن یہ بھی ہمیں مینچن کرنا چاہیے کون سی عوام پاکستان کی عوام افغانیستان کی عوام کیونکہ ہم وہی بات ہے نا وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہمارے ایشوز جا کے ڈسکلز کرتے ہو کہ وہاں پہ یہ ہو گیا یہاں پہ یہ ہو گیا یا برما میں کیا ہو گیا فلسطین میں کیا ہو گیا آپ اپنے پاکستان میں تو دیکھو کیا ہو رہا ہے پاکستان میں جو ہو رہا ہے ابھی میں آپ کو ایک ریسنٹ ایکزیمپل دے دوں کہ ہمیں آہ ہمیں آہ ہمیں ہم نے رشیہ سے گندم مانگوائی ہمارا ملک ایگریکلچر ملک ہے یہاں پہ کسان کو ہم کیا دے رہے ہیں ہمارے پاس انڈسٹری تو ہے نہیں اگر ہم نے اس ملک کو ٹھیک سمت پلانا ہے تو ہمیں ایگریکلچر پہ توجہ دینی ہوگی ابھی جو ہم نے رشیہ سے ایمپورٹ کروائی ہے اس میں ایک نیوز میں پڑھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ تیس ہزار ٹرن اس میں سے غائب ہو چکی ہے کیا وہ کیا آتے آتے غائب ہوگی کہ یہاں آگے غائب ہوئی ہمیں تو یہ خبر ملی کہ کراچی پہ آگے یہاں سے غائب ہوگئی سمندر تو نہیں کھا گیا یہاں پہ ہمارے حکمران کھا گیا نا سب سے بڑا مسئلہ جی ہے تو یہ میرے خیال میں اگر اس ملک کو صحیح سمت میں لانا ہے اپنی عوام کا سوچنا چاہیے دوسرے مامالک کی جنگ ان کے پاس ہی رہنے دیں بالکل ہمیں جب تک ہم اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکے گا ہم کسی دوسرے کا کیا فائدہ کا سکتے ہیں ہم اپنے پاسٹ سے اپنے ماضی سے کیوں نہیں سیکھ لیتے ہمارے سے پاسٹ میں غلطیاں ہوئیں امریکہ کا ساتھ دیا افغان جنگ میں اس کے علاوہ جونس ہے ڈرون کے لیے اڈے دیئے تو پھر بھی آج ہمیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہمیں سمجھ اس لیے نہیں آ رہی کہ پہلے ہم بڑے جذباتی لوگ ہیں پہلی بات تو ہماری عوام بڑی جذباتی ہے لڑائی کہیں روڈ پہ ہو رہی ہوتی ہے تو بیچ میں گھس جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا اپنا سر پھڑوا کے گھار آجیں تو یہی ہمارے حکمران بھی تو اسی عوام میں سے نکلے ہیں نا ٹھیک ہے ان کو بھی بڑا شوق ہے تماشا دیکھنے ہیں دنیا میں کہیں پہ لڑائی ہو ہم نے انٹرفیر کرنا ہے کیونکہ ہم چودری ہیں نا اب مجھے یہ بتا دیں ایک محلے کا چودری تو ایک بلکل بیرزگار انسانوں کا فیصلہ کروائے تو اچھا لگتا ہے ہم اٹھ کے کہہ دیتے ہیں ہم نے جی سعودیہ اور ایران کا معاملہ حل کروا سکتے ہیں ہم چودراہٹ میں آ جاتے ہیں اور ہماری اپنی اوقات اتنی نہیں ہے کہ ہم اپنے سیاستانوں کی اپنی کلڑائی ہیں ختم نہیں کروا سکتے ہیں ملکوں کے مسائل ختم کروا رہے ہیں ابھی جو پارٹی کا مسئلہ بنوائے چاہے پی ٹی آئی لیکن بات یہ ہے کہ ہم ان سے ہی اپنا ڈالر لیں اپنا پیسے لینے جاتے ہیں اپنا فنڈ لینے جاتے ہیں ڈونیشن لینے جاتے ہیں انہی کے ہم ریلیشن کیا وہ ہمارے آرڈر ماننے گی کہ ہمیں ہود کو اپنے اس جگہ پہ سٹینڈ نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری کوئی بات ماننے بھی دیکھیں ہماری نہیں پالیسیوں کی وجہ سے نا بنگلہ دیش آج ہم کہتے ہیں بنگلہ دیش ہم سے علیہ دہ ہوگی اسی ارب ڈالر ہے اس کے پاس ہمارے پاس کیا ہے چار ارب ڈالر باقی جو پڑا ہوا ہے دوسرے ملکوں کا ہے اس کے بعد اب یہ انڈیا کو دیکھ لیں ہمارے ساتھ یہ آزاد ہوا ہے وہ ابھی اس کے پاس چھ سو ساٹھ بلین ڈالر کے ریزرف پڑے ہیں اور ہم ایک ارب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کے کے لیے سجدے کر رہے ہیں ان کے ان کے در پہ ہماری یہ اوقات رہ گئی ہے پوری دنیا میں تو یہ اس کا سب سے بڑا جو میں کہتا ہوں نا کہ یہ بنیادی وجہ کیا ہے ہماری پولیسیز ہیں ابھی انڈیا کے اگر آپ نے بات کیا اس کے ساتھ تو شاید ہمارا کمیریزن بات ہے ایک اور بات ہے آپ کو میں اٹھ کر دوں بڑا ہم فخر سے کہتے ہیں جی ہم نے رشیہ کو نا چھے ٹکڑوں میں کر دیا کیا ضرور ہے تھی رشیہ کو چھے ٹکڑوں میں کرنے کی ٹھیک ہے فائدہ کیا ہوا آپ تو ہمیں کیا فائدہ ہوا بات تو یہ اگرانستان کے سرزمین استعمال ہوئی رشیہ کے ٹکڑے ہوئے فائدہ کیا ہوا وہی اگرانستان اٹھ کے ہمارے ہمارے یہاں پہ ٹروریزم جتنی ہوئی کون کروا رہا ہے وجہ کیا ہے ان لوگوں کا نقصان ہوا ان کے جی نفرت ہے ان کے دل میں غصہ ہے کہ ان کی ابھی پاکستان اور اگرانستان کا میچ ہوتا ہے تو آپ نے چھونا ہوگا کہ بھی اسٹیڈیو میں لڑائی ہو گئی ہم جی اگرانستان بڑی جنمک حرام ہیں اور ہمارا ہمسائیہ میں نہیں سمجھتا کہ ملکوں کے مفاد ہوتے ہیں ملکوں کی دوستیاں نہیں ہوتے بڑا انٹرنیشنل ڈائل آگا ہے کہ بھئی ریلیشنز نہیں ہوتے بلکہ جو انٹریسٹ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں مفادات ہوتے ہیں یہی بات ہے چین کو ہم اپنا دوست سمجھتے ہیں مجھے بتائیں اب یہ سی پیک یا جتنے بھی چین کے یہاں پر انویسمنٹ ہو رہی ہے جتنے پراجیکٹ ہیں کتنے پاکستانیوں کو انہوں نے روزگار دیا ہے سب چین سے آئے ہیں اور ابھی یہاں پہ روزگار کی اتنی قلت ہے کہ یہاں سے لوگ باہر جاتے مار رہے ہیں اپنی جانے دے رہے ہیں اپنے شاہد خبر سنی ہو میں بیسکلی فرام لیا سے ہوں لیا میں وہاں پہ ہمارے ایک چائنہ نے ایک پلانٹ لگایا ہے سولر سیسٹرم کا بہت بڑا کوئی ایک زلہ لیا کا باشندہ اس میں انہوں نے روزگار پہ نہیں رکھا ہوا مجھے یہ بتا دیں ہمیں کیا فائدہ مل رہا ہے یعنی چائنیز آگے یہاں پہ جاب بھی کہہ سکتے ہیں چاہے وہ جاب کر رہے ہیں اپنے پروجیکٹ لے کر رہے ہیں وہ یہاں پہ جاب کر رہے ہیں ہمارے لوگ یہاں سے باہر کے کنٹریز میں جانے کے چکروں میں جانے دے رہے ہیں ہمارے یہاں پہ چائنیز اپنا ایمبیسیز میں ذرا اپنا سروے کریں ستائیس ملک ہیں یورپ کے کسی ایک میں آپ کو تین مہینے تک یہاں پہ ایک سوال یہ اٹھتا ہے بڑا مزہ آ رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو واقعی ریالیٹی جانتے ہیں انٹرنیشنل پالیٹکس کے بارے میں کچھ ہاؤں نو رکھتے ہیں مجھے یہ بتائیں چائنہ کیوں نہیں ہمیں جاب پروائیڈ کر دیتا کیا مطلب ہمارے یہاں پہ آ کے ایک غریب کنٹری میں ایک وہ کنٹری جو دیفالٹ ہونے کے قریب ہے اللہ نہ کرے دیفالٹ ہو لیکن دیفالٹ ہونے کے قریب ہے خبریں آتی ہیں وہاں پہ آ کے چینیز اپنا کام کر رہے ہیں جابز کر رہے ہیں ہمیں وہاں پہ جو کہتے ہیں کہ سپر پاور بن چکا ہے بننے جا رہا ہے والڈ پاور بننے جا رہا ہے وہاں پہ ہمیں کیوں نہیں جابز لے دے دیتے ہیں آپ جہاں پہ جتنے لوگ پاکستان سے جی پڑنے گئے ہیں نا چائنہ ان کو ورکہ اللاو نہیں کرتے وہاں پہ بھرنا کوئی ہمیں خیرات کوئی ہمیں امداد دے دے سب سے بڑا مسئلہ صرف سے ہی آج افغانستان کی کرنسی کی ویلیو بات کریں اس کمپیر ٹو ڈالر اور پاکستانی کرنسی کی اس کمپیر ٹو ڈالر کیا ایتھوپیا کر لیں افغانستان کو چھوڑ دیں اچھا ایتھوپیا آپ سے ایتھوپیا کا چھے روپے آسوڑی آپ کے چھے روپے ایتھوپیا کا ایک روپے ایتھوپیا کو کوئی نام بھی نام بڑا ہم کس کو جگت لگاتے ہیں نا ہمیں بڑے جگت ہمارے حکمران بیچ بیچ کچھ عوام کا بھی حکمران ہیں لیڈرز ہیں پولٹیشنز ہیں وہ میرے میں تھے ان میں سے ہم اس سوسائٹی میں سے ہی آگے جاتے ہیں جیسی عوام ہوگی ویسے ہی شاید میں آپ کو ایک بات بتاؤں حسنی صاحب صاحب کو میں سن رہا تھا کہ انہوں نے کہا بھئی اس ملک میں ایماندار وہ ہے جس کو موقع نہیں ملا ٹھیک ہے جس بندے کو جتنا موقع ملا ہے جدہ جنہ موہ انہیں چک پایا ہے ٹھیک ہے جس کو موقع ملا موجھے مجھے موکے ملے ہیں میں نے اس کی کرپشن کی کسی کو پانچ عرب کی ملیا ہے تو پانچ عرب کی کرپشن کی یا ہم اپنے پاکستان سے آپ اپنے پاکستان سے ف REAL Peki شرت پیل گیا ہے مہنے اپنے پاکستان کی اکثر شررٹ پ ہیں تو فااکستان آسم کی choisی بنی کیونکڑ ook اس ملک سے پھر کیvent بے مارکی کرتے ہیں انڈیا ک variations وہ آپ انھیں دیکھیں ہے کیسے آپ کے اپنوے ہوریگ کیلئے کیتنی افرٹ کرتے ہیں یونٹی دکھاتے ہیں ہمارے یہاں یونٹی کیوں جب گھر کا بڑا چوری کرتا ہے نا تو چھوٹے بھی چوری کرتے ہیں چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو دیکھ کے عداب سکھتا ہے ہمارے اکمران وہ چوریاں کرتے ہیں تو عام کہتی ہے ایسی کیوں سے لیل ہو رہے ہیں جی ایسی ہے جب بڑا بھائی جس رول پہ یہ آپ کا والد جس جس بزنس پہ جا رہا ہے نا جس کام پہ جا رہا ہے چھوٹے بھائی بات ہے لیڈر جو کچھ کرے گا پبلک بھی وہی کرے گی ایک لاس میں آپ سے بس پوچھوں گا پہلے آپ سے بات مجھے یہ بتائیں کہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ آپ ہی سہگری کرتے ہیں اگر ہم بات کریں انڈیا کی اگر ہم بات کریں بنگلہ دیش کی ایون اگر ہم بات کریں افغانستان کی کیا وجہ ہے کہ وہ اپنی ڈومین میں آ چکے ہیں ان کی پالیسیز ویجن کلیر ہو چکے ہیں ہم چتر سال سے آئی تک ویجن بسیکلی سب سے پہلے بات یہ ہے کہ وہ ان کے لیڈر اپنی قوم کے ساتھ سنسہر ہے ہماری لیڈر ہی ہماری قوم کے ساتھ سنسہر ہے میرے لیے آپ کے لیے شرم والی بات نہیں ہے کہ افغانستان اسلامی کنٹری یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ ہمارے معاملے میں نہ بولو ہم اپنا حد دیکھ لیں گے یہ ایک عالمی سطح پہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے ہمارے لیے ہماری قوم کے لیے ہمارا ملک ہے پاکستان اس کے لیے شرمندگی کا باعث ہے کہ ایک اسلامی ممالک ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے کام میں انٹرفیر نہ کریں ٹھیک ہے اچھا کشمیر کی بات کرتے ہیں ہم جی وہاں ظلم یہ ہو گیا وہ ہو گیا پاکستان کے جو اسم کنڈیشن ہے آپ کو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کیا کسی دن کشمیری بھی اٹھ کے یہ کہہ دیں یا آئی من کہتے نظر آتے ہیں کیا کیا کہتے ہیں وہ کشمیری تو وہ پاکستان کا حصہ نہیں مانتے وہ ایک کل پر سو میں سو ٹک ٹوک پہ دیکھ رہا تھا ایک لڑکے کا انٹرویو لے رہا تھا گورا اس نے بولا کہ آپ کہاں سے بلون کرتے ہیں اس نے کہا کہ کشمیر جس کو پاکستان نے اپنے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے ہم بیسکلی اس سے ازاد ہونا چاہتے ہیں یہ کشمیری کے وارڈ کشمیر میں انٹرویو ہوا یا کہاں بھی یہ لندن میں ایک لڑکے کا سٹوڈن تھا اس کا ایک گورے نے انٹرویو کیا ہے اس نے کہا کہ پاکستان نے ہمیں زبردست ہی ٹیچ کی ہوا ہم لوگ سو کارڈ پاکستانی ہیں بیسکلی اس نے اپنی ایڈنٹیٹی شو کیا کہ ہم لوگ کشمیری ہیں یہ سوچ بنی ہے اگر ساتھ تھوڑا سا آجیں اگر یہ سوچ بنی ہے یہ انٹرویو میں نے نہیں ویسے دیکھا جا کے دیکھوں گا اگر یہ سوچ کشمیریوں کی بنی ہے آپ کو نہیں لگتا آنے والے ٹائم میں یہ ابھی لندن میں بیٹھ کے اگر کشمیری نے یہ بات کیا کال کو یہاں پہ بھی یہ بات کریں ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک بات کی کہ آپ جہاں پہ یورپ کے ستائیس ملک ہیں ان میں سے ٹرائی کریں آپ کو کوئی اپوائنمنٹ ملتی ہے بھئی آپ کے اپنے پاکستانی کشمیر تو چھوڑ دیں پنجابی میں کہتے ہیں اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرو پہلے اپنے پاکستانیوں کو دیکھ لو وہ اس ملک سے نکلنا چاہتے ہیں کشمیر تو بہت بات کی بات ہے یعنی کشمیری سم ہمارے ساتھ نہیں وہ دیکھو اپنی کیا ہماری عوام ہمارے حکمرانوں سے خوش ہے دیکھیں خوش ہونا نہ ہوش ہونا لیدہ میٹر ہم جذباتی قوم ہے جذباتی ناروں کے اوپر چلتے ہیں حقیقت پہ جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے اس پہ یہ دیکھیں ہم کشمیر یا بنگلہ دیش یا باقی ممالک چھوڑ دیں میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ اپنی عوام ہمارا کیا سوچ رہی ہے کیا ان کو حکمران پسند ہیں کیا ان کو ان کی پالیسی پسند ہے کیا وہ اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں نہیں تو یہ چینج کیسے آئے گا دیکھیں میں ڈیلی بیس پر پروگرام کرتا ہوں بہت سے لوگ ایسے ملتے ہیں باتیں ڈھینٹی کرتے ہیں لیکن حل کیوں نہیں ہو رہا کوئی سلوشن کیوں نہیں نکل رہا میری اور آپ کی ان کی سوچ آگے لیڈرز تا کیوں نہیں پہنچ رہی انٹرنیشنل لیول تا کیوں نہیں پہنچ رہی بیسکلی تو یہ ہے کہ ہواری لیڈروں کے دل میں چور ہے وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہی نہیں چاہتے اب ہی دیکھ لیں لاسٹ ایک یاڑ سے نہ کوئی پی ٹی آئی ہے چاہے پیپل پارٹی ہے چاہے نو لگا کس نے عوام کا سوچ ہے نہیں اپنی ایک کرسی کے پیچھے گھوم رہے ہیں ایک سال سے کسی نے بھی پاکستانی عوام کا سوچ ہے الٹا پاکستانی عوام کو وہ گمراہ کیا نو مہین والا بات کا جو کہتا ہوں مجھے یہ بتا دیں ایک دو سال میں بڑا انٹرنیشنل لیول پہ کوئی ہم نے ڈیل کی ہو بڑی ڈیل کی ہو یہ رشیہ سے آئے لیا وہ بھی خبر آئی کہ بھائی کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے میرے میں خیال میں تو کوئی ڈیل ہی کی میں دو تین سال سے جب بھی دیکھ رہا ہوں نے بھی کی مانگی آئی ہے نیشنل لیول پہ کوئی بڑا پروجیکٹ آپ نے دیکھا ہو کوئی ہم ڈیل نے ہم نے جو ان سے اس کی سٹارٹنگ یہ تو الٹا پروجیکٹ رکے ہیں بھی اس نیور میں کوئی نیا پروجیکٹ نہیں ہے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں بھائی پوزیٹیو خبر چلایا کرو بھائی آپ اچھائی بیان کیا کرو پاکستان کی لیکن مجھے پتا تو چلے کیا پاکستان میں کیا پاکستان کی پولٹیکس میں بہتر ہو رہا ہے کون سے پروجیکٹ کر رہے ہیں سٹوڈنٹس کے لیے ہم لوگ کیا کام کر رہے ہیں پھر ہم اچھی خبر چلائیں ابھی یہ دو تقریباً چار پانچ مہینے سے پنجاب اور کے پی میں آپ کے گورنمنٹ ہے ہی نہیں نگران سیٹ اپ چل رہا ہوا ٹھیک ہے تو مجھے یہ بتائیں بیوروکریسی کہاں پہ کھڑی ہے ایسے ہی ہے پولیوٹیشن آپ کو ویسے ہی ٹوٹ چکے ہیں آپ کی جو بجٹ بجٹ نہیں پر پریس کانفرنس کے ذریعے آپ کال پر سو آ جائے گی خبر پریس کانفرنس کے ذریعے بجٹ آ گیا جی پنجاب کا تو مجھے یہ بتائیں پالیسی میکر کہاں پہ ہیں پالیسی بنانے والے دماغ ہیں ہمارے دماغ بہت چھوٹے ہیں جو لیڈر ہیں جن کو ہم کمپیریزن کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ وہ بہت اوپر ہیں ہم لوگ بہت اخلاقی طور پہ بھی پالیسی کے لحاظ سے بھی ملکی لحاظ سے بھی ہم بیسیکلی بھیک مانگنے والی قوم ہیں اور یہ ہمیں یہ بات بڑی دکھ اور بڑی تکلیف ہے اگر یہ ہدھ بھی پاکستان نہیں ہے اگر یہ بات کر رہے ہیں ہم بیسیکلی بھیک مانگنے والی قوم ہیں اس کا یہ مطلب نہیں فخر سے کہہ رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں پاکستان کی انسلٹ کر رہا ہے مطلب یہ ہے کہ اندر دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے کہ دنیا ہمیں کس نظر سے دیکھ رہی ہے ہم آگے آنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں سوچی سمجھی سازش کے تحت دبا دیا گیا ہے اپنی ناکامی کا ذمہ جب تک ہم خود نہیں اٹھائیں گے ہم جب تک یہ بلیم گیم کھیلتے رہیں گے امریکہ نے اس طرح کر دیا افغانستان اس طرح کر دیا رشیہ نے اس طرح کر دیا نہیں بھئی میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں جب تک ہم اپنی غلطی کو خود تسلیم نہیں کریں گے ہم خود ٹریک پر آنے کی کوشش نہیں کریں گے جب تک ہم اپنی غلطیوں کا ملبا کسی دوسرے پر ڈالتے رہیں گے اب یہ گورنمنٹ میں دیکھ لیں بھئی عمران خان نے اس طرح کر دیا تین سال عمران خان آتا ہوگا نواز شریف نے تین سال اس طرح کر دیا پیپل پاٹ دیا دیا پچھلے پچھلے نہیں بھئی ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں ہم لوگ جب تک اس گیم سے ہم نہیں نکلیں گے ہم ٹریک پر نہیں آسکتے ہیں اچھا لاس میں سوال یہ تھا ریلیشن کیسے بہتر کر سکتے ہیں ہم اپنے نیبر کے ساتھ خاص طور پر اگر انڈیا کی بات کریں خاص طور پر اگر افغانستان کی بات کریں ایران کی بات کریں ان کے ساتھ ہم کیسے ریلیشن بات ٹریڈ ہو سکتی ہے انڈیا سے ہم سبزیاں لے سکتے ہیں افغانستان سے کوئلہ لے سکتے ہیں ایران سے ہم گیس لے سکتے ہیں پیٹرول لے سکتے ہیں لیکن وہ سب چیزیں ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی سب سے پہلے تو یہ ہماری جو بنیادی مسائل بنے ہوئے نا ہم ہم پاکستان کو ان ممالک کو اعتماد میں لے کر ان کو سمجھانا چاہیے ان کو بٹھانا چاہیے کہ بھئی ہمارا آپ آپ کے جو نیگٹیو خیالات ہیں ہمارے بارے میں وہ ہم کلیر کریں گے جو آپ جس پالیسی سے آپ کو اتراز ہے اس کو ہم کوشش کریں گے ٹھیک کرنے کی فیٹف والا اچھا ہو گیا گریڈ لسٹ ہم نکل آئے اس طرح کے جن لوگوں کے جو شبہات ہیں ان کو کلیر کرنا چاہیے ان کے ساتھ بیٹنا ہے بجائے جنگی راستہ ہمیں اپنی پالیسی اس طرح بنانی پڑیں گی کہ باہر کا انویسٹر باہر کے ممالک ہم پر اعتماد کریں بین ہی سب کچھ ہو سکتا ہے اسلام علیکم آپ کا نام جس ٹاپک پہ ہم ویڈیو کاٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں سے کیوں نہیں سیکھتے ماضی میں اگر افغانستان اور پاکستان کی بات کریں افغان وار کا حصہ بنے امریکہ کو اڈے دیے ڈرون کے لیے اور اس طرح سے ابھی افغانستان کے دیفنس منیسٹر نے سٹیٹمنٹ دیا کہ پاکستان ہماری فکر کرنا چھوڑے انٹرنیشنل لیول پہ جا کے ہمارے بارے میں بات کرنے کی بجائے اپنے ایشیوز کے اوپر بات کریں کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر پہلی تو بات یہ کہ دیکھیں جی پاکستان جونس ایک اسلامی کنٹری ہے اسلامی کنٹری کے ہونے کے ناتے ہمارا ٹوٹل دنیا کے اندر ایک ہمارا نام اور ترقی کی طرف ہم لوگ کا قدم ہونا چاہیے کہ ہم لوگ اس چیز کو لے کر سب کے سامنے ایک رول موڈل بنیں ٹھیک ہے جب تک ہم رول موڈل نہیں بلیں گے اور اگلے کو ہمیشہ سے بلیم کرتے رہیں گے کہ وہ اس نے یوں کر دیا اس نے یوں کر دیا تو اس طرح نہ کہ ہم کبھی اپنی ترقیوں سے سیکھیں گے اور ہم کبھی ترقی بھی نہیں کر سکیں گے بلکل ایسے ہی ہے ہمیشہ ترقی دیکھیں ہمیشہ وہ بندہ کرے گا جو اپنی گلتیوں سے خود سیکھے جب بردست ٹاپک بھی یہ ہے کہ بھائی ہم نے مطلب یہ ہے کہ بہت سی ماضی میں اور ہر ایک کنٹری سے سٹیٹ سے گلتیاں ہوتی ہیں پولیسیز مطلب کہ کچھ گلت بان جاتی ہیں جس کی وجہ سے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افغانستان جو کہ ایک اسلامی کنٹری ہے اس کے ریلیشن انڈیا کے ساتھ بھی بہتر ہیں ٹریڈ بھی ہو رہی ہے وہاں پہ ایون جونس انڈیا انویسمنٹ کر رہا ہے چائنہ کے ساتھ بھی بہتر ہیں وہاں سے بھی انویسمنٹ جا رہی ہے دونوں کنٹریز اگر ہم اپنی سوچ کے مطابق سوچیں ملہ پاکستانی سوچ کے مطابق اسلامی نان اسلام کے کنسپٹ سے تو وہ نان اسلامی کنٹریز ریلیشن بہتر رکھے ہوئے ہیں ہمیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے بارے میں سوچوں اصل میں انسان اگر اس چیز کا سوچے گا تو وہ فرد واحد کی طرف سے سوچے گا اگر ہم لوگ خود کو ٹھیک کرنے کی طرف توجہ دیں گے تو ہم ملک کو بھی ترقی کی طرف لے کر جائیں گے اگر ہم دوسروں کو دیکھتے رہے ہیں کہ بلوچستان نے یا افغانستان نے یوں کر دیا یوں کر دیا تو وہ یہ سمجھیں کہ وہ اپنے آپ کو ایک بہتری کی طرف ترقی کی طرف وہ گامزن کر رہے ہیں ٹھیک ہوگیا یعنی کسی کو بلیم کرنے کے وجہ اپنی گلتیاں اپنی گلتیاں بندہ خود سیکھے اور اس کو صدارنے کی کوشش کرے ٹھیک ہوگیا آپ کو کیا لگتے ہیں آنے والے ٹائم میں ہمارے ریلیشن افغانستان یا جو بھی انڈیا کے ساتھ یا چائنا کے ساتھ والڑی بہتر ہیں ایران کے ساتھ ان کنٹری کے ساتھ بہتر ہو پائیں گے انشاءاللہ جی ضرور بہتر ہوں گے ہماری ایسی کوئی پولیسیز نظر آ رہی ہیں آپ کو کہ ہاں یار آپ پولیسیز بہتر ہو رہی ہیں ہماری پولیسیز واقعی بہتر ہو رہی ہے کیونکہ جو پولیٹیکل جونسی پہلے سیچویشن وغیرہ چل رہی تھی اس کے حوالے سے وہ کافی اس میں بہتری آئی ہے اور اس کو مزید جونسا ہمارے کورس وغیرہ اندر ہم لوگ کا جونسا جیوڈیشری سسٹم ہے ہم لوگ کا جونسا جیز جو ہم لوگ کے ینگ جنریشن ہیں اس کے اندر یہ سمجھ لیں کہ بہت زیادہ سوچ جونسی ہے وہ بہت زیادہ ڈیویلپ ہو چکی ہے یعنی کہ ان کو پتا ہے کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا چیز ٹھیک ہے سوشل میڈیا سے بہت سی چیزوں کا حاصل پر یوت کو پتا جلا لیکن یوت ہماری پولیٹیشن میں تو ہے نہیں ہماری جو پولیسیز بناتے ہیں حاصل پر فارن پولیسیز وہ یوت تو بناتی نہیں وہ تو وہ لوگ بناتے ہیں جو شاید آئی سے تقریباً بیس بیس پچیس پچیس سال پہلے اپنی ایڈیوکیشن پوری کر چکے ہیں اصلی اس چیز کا آپ کو بھی پتا ہے کہ کوئی بھی چیز وہ آتی ہے تو وہ ہمیشہ سب کو اس کے اندر بیچ نہیں لائے جائے گا بھی آپ نے بولا کہ جو ینگ جنریشن ہیں ان کو اس چیز کا نہیں پتا نو ڈاؤٹ اس میں شک کرنے والی بات یہ ہے کہ ینگ جنریشن جونسی ہے وہ انہی چیزوں کو لے کے چلنے والی ہے مزید آگے کیوں ہم آگے ایک چیز کو سپورٹ کریں گے یا کسی چیز کو ہم غلط کہیں گے سوشل میڈیا جونسہ دور ہے تو اس سے لوگ جونسہ بہت زیادہ واقف ہو رہے ہیں اس کے اگر جونسی بہت زیادہ ڈسٹریبیوشن وغیرہ ہر چیز کی تو وہ بہت زیادہ جلدی یعنی بہت شکریہ جی اچھا لگا بات کر کے اسلام علیکم آپ کا نام جی محمد اسامہ کیا کرتے ہیں میں بقالت کر رہا ہوں جی جس ٹاپک پہ ویڈیو رکارٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے ابھی افغانستان کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی ہے ان کے دیفنس منیسٹر مولا یکوب نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ پاکستان مطلب پاکستان کے پرائیم نیسٹر یا فارم نیسٹر یا کوئی بھی پاکستان پاکستانی انٹرنیشنل لیول پہ جا کے ہمارے بارے میں بات کرنے کے بجائے اپنی بات کرے ہمیں جوں سے کہیں پہ جا کے ہماری ہیلپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا ہماری فکر کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کیا کہنا چاہیں گے کیا یہ مطلب ریلیشن آپ کو کس طریقے سے نظر آ رہے ہیں ریلیشن تو یہ ہمارے ویسے بھی مسلمان بھائی ہیں تو ایزا ریلیجن دیکھا جائے تو ہم سب آپس میں ایک ہی ہیں اس کے علاوہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ ہم گلتیوں کا اطراف نہیں کرتے تو یہ سو فیصد بھی کہا جائے جی بلکل درست ہے تو اگر ہم اپنی گلتی کو مانیں گے نہیں پاس میں جو ہم سے کچھ ہوا پالیسیز بہتر نہیں بنی جب تک ایکسپٹ نہیں کریں گے انہیں تو کیا ہم بہتری کی طرف جا پائیں گے بلکل سر سب سے پہلے تویادہ کومہ میں سوچنا چاہیے کہ جو ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے میں وہ کرنا چاہیے وہ کچھ نہیں کرنا چاہیے جو میری ذات کے لیے بہتر ہے تو جب تک میں اپنی گلتیوں کو دوسروں کے کندوں پہ ڈالتا رہوں گا تب تک تو میں پھر اسی جگہ پہ کھڑا ہوں نہ جی جس جگہ میں پہلے تھا تو جب تک ہم اپنی گلتیوں کو خود اطراف نہیں کریں گے ان کو صدار رہیں گے خود نہیں ہے ایسا قوم نہیں صدار رہیں گے تو کبھی نہیں سریع ہو سکتا اس کی کیا وجہ سمجھ دیں ہیں لاس میں بس مجھے بتا دیں کہ افغانستان کے انڈیا کے ساتھ بھی ریلیشن بہتر ہیں وہاں پہ انویسمنٹ بھی انڈیا کار رہا ہے چینہ کے ساتھ بھی بہتر ہیں لیکن پاکستان کے ساتھ اس طریقے سے ملعب بھی نو ڈاؤٹ کہ ٹریڈ ہو رہی ہے لیکن اس طریقے سے ریلیشن نہیں بہتر کیونکہ سب سے پہلے ناجیز ہے آج تک پاکستان میں جو سیاسی حکومتیں وہ مطلب نہ تو مستقیل رہی ہیں جی نام پراپر ہیں وہ تو کوئی بھی جو ایک ڈیموکریٹک سٹیٹ ہے ادھر تو کوئی بھی ملک آپ کے ساتھ تب تک نہیں میوچول اپنے انٹریسٹ شو کرواتا جب تک آپ کی یہ ڈیموکریسی مضبوط نہیں ہے سب سے پہلے تو جی پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہونی چاہیے پولیٹیکل سٹیبلیٹی لازمی ہے ٹھیک ہو گیا اگل کرنی بھارکستان آپ کا نام جنیشا یہ کیکٹر ہوں تم سے پہلے یہ بتائیں بزار میں مارکٹ پہ مدار آ رہے ہیں مرشاناللہ ایتنا کلاشی آئی ایتنا کلاشی آئی ایتنا کلاشی آئی اللہ ایتنا کچھا دنبولئی بیٹر گیا اچھا میں نے کہا یہکل کچھا دنبولئی ہے نہیں نہیں یہ سیل تو فلکل نہیں ہو دی پھائی مرشاناللہ اللہ کری تک مل네 لوگشان خاملز اگر بات کرے پہلے ہم نے امریکہ کو ہٹے دیئے انہیں نراض کیا آج بھی ہم کیوں نہیں سیکھ لیتے ان گلتیوں سے کیوں نہیں ریلیشن بہتر کرتے ہمارے حکملان پہلے ٹھیک ہوں گے ہمارے پاس سب کچھ آئے گا ہمارا پاکستان میں اپنے پاس ہمارے پاس سب کچھ آئے گا ہمارا پاکستان میں پاکستان کو اللہ بھاگ نے چال موسیقی